بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس تقریباً 8133 میٹرک تنگ گولڈ ہے دوسرا کویسٹن ہے تو پہلا اسلامی بینک جس نے وٹسپ کے ذریعے بینکنگ لانچ کی ہے تو وہ ہے ایمریٹ اسلامی ایمریٹ اسلامی یہ یو اے ای کا بینک ہے تھرڈ کویسٹن ہے اسلام کو ہیسٹن ہے کا ریسٹن ہے پرائیم نیسٹر کون منتیب ہوا ہے وہ ہے بیننیمین نیتن یاہو یہ دوہزار ناؤ سے لے کے ابھی تک اسرائیل کا پرائیم نیسٹر منتیب ہوتا آرہا ہے اس کی پارٹی ہے لیکنٹ اور الیکشن کب ہوئے نائن ایپلل دوہزار انیس کو اور اسرائیل کی جو پارلیمیٹ ہے اس کا نام ہے نیسٹ فورتھ قیادر ہے وہ کونسی یونیورسٹی ہے جس کے سائنس دانوں نے کول پلازما اس کو ادریافت کیا ہے جو کہ 99.9% جو ایر بورن ویسے ہیں جو کہ وہاں میں وائلس پائے جاتے ہیں ہنگ کو کل کر سکتا ہے تو وہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف مشیگین فیفتھ کوئیسن ہے who was appointed as الگریہ's president for a 3 month transitional period تو 9 اپریل کو الگریہ کے کیورٹیکر پریزیڈنٹ بنے ہیں عبدالقادر بن سالے عبدالقادر بن سالے ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے عبدالعزیز بدفلیقہ اور یہ 1999 سے لے کے 2019 تک الگریہ کے پریزیڈنٹ رہے انہوں نے چار ٹرم میں جو ہیں وہ گزاری اور 2 اپریل 2019 کو ریزائن کیا سٹرکس کوئیسن ہے which international organization has released its latest report on South Asia economic focus export wanted تو کس نے ریپورٹ جائی کی ہے ورلڈ بینک نے 7th question ہے who has inaugurated تھرکول پاور پلانٹ at تھربارکر تو recently بلاول زرداری انہوں نے تھربارکر میں تھرکول پاور پلانٹ اس کا افتتاہ کیا ہے اس کی capacity ہوگی 660 میگا واٹ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی الانگ دیا ہے کہ تھربارکر میں NED university جو ہے NED university of engineering and technology اس کا ایک campus بھی تھربارکر میں کھولا جائے گا تھربارکر یہ سندھ کا سب سے بڑا district ہے land area کے حساب سے سندھ کے 29 districts ہیں اور ان 29 میں سے جو تھربارکر ہے یہ development کے حساب سے سب سے نیچے ہے تھربارکر جو ہے ایک desert ہے تھربارکر اسی کی مناسبت سے اس کا نام تھربارکر ہے جو تھربار desert ہے یہ دنیا کا وحد desert ہے جو کہ زرہیز ہے desert ایتھ ایتھ question ہے black hole photograph to be released by جو black hole photograph ہے یہ کس نے لی اور ریلیز کی وہ ہے even horizon telescope even horizon telescope جو اس کے ذریعے black hole کی جو فٹو ہے وہ لی گئی ایتھ question ہے black hole photograph to be released by black hole photograph یہ کس نے ریلیز کی یہ کس نے لی تو یہ even horizon telescope ہے اس کی مدد سے یہ لی گئی even horizon telescope یہ کوئی ایک telescope نہیں ہے بلکہ یہ ایک group of telescope ہے اس کی مدد سے یہ photograph لی گئی اور ریلیز کی گئی black hole جس کی یہ فوٹو لی گئی یہ کس galaxy میں واقع یہ بھی night year دور ہے یہ تقریبا پانچ کروڑ نوری سال ہماری جو galaxy ہے اس کا نام ہے milky way galaxy اور جہاں یہ black hole جس کے picture لے گئے یہ m87 ہے اس کے لابہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس نے پیش کی تو یہ پیش کی تھی Albert Einstein نے 9th question ہے which country sets a team of experts to remeer height of mount Everest to recently nipal کی طرف سے ایک جو team ہے وہ set کی گئی ہے تا کہ جو mount Everest چھوٹی ہے اس کی جو height ہے اس کو دوبارہ مئیر کال سکے اس کی جو پہنی height ہے وہ ہے 8848 میٹر اور سب سے پہنے اس سر کیا تھا 29 ماہ 1953 کو کس نے سر کیا دو لوگ تھے ایڈمن ہیلری جو نیوزیلین سے تھے اور دوسری ٹینزنگ نورگے جو کہ ایک نیپالی تھا 10th question ہے which universities scientists have discovered a new state of physical matter called chain melit state تو کس university کے سائنس دان ہے تو سائنس دان ہے ایڈن برگ آف سکوٹ لینڈ ایڈن برگ آف سکوٹ لینڈ یہ university ہے اس کے سائنس دان وں نے فیزیکل matter کی ایک نئی state جو دریافت کی ہے تو اس کے مطابق جو ایٹم ہے وہ ایک ہی وقت میں solid بھی ہو سکتا ہے اور liquid بھی اسرائیل arrested palestinian governor of jerusalem jerusalem کے palestinian governor کو arrest گیا اسرائیل نے اسرائیل کا نام ہے governor adnan gate next question which of the farming party succeeded in finland election اپل میں finland کی election ہوئے اس میں کس party نے اکثریت حصل کی یا کام یا بھی حصل کی تو وہ is social democratic party پی ایم minister anti reny anti reny anti reny یہ finland کے new prime minister ہے finland کا capital ہے helsinki helsinki یہ finland کا capital city ہے world aviation and cosmonautics day was observed on world aviation and cosmonautics day کب بنایا جاتا ہے ہال سال تو یہ 12 اپریل کو کیون بارہ ایپل کو بارہ اپریل 1961 کو انسان نے پہلی فلائٹ جو وہ خلا میں کی تھی 14 question ہے who launched a new rule on electronic information exchange to ایپ 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 نیا روز لاؤنج کیا گیا تو وہ کیا ہے international maritime organization نے یہ international organization ہے جو کہ maritime بارہ وغیرہ 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 کی navigation کو kontrol کرتا ہے یہ ڈارا 15 question ہے recently julian exchange arrested in london for hacking pentagon computer network in 2010 he was the co founder of this organization تو یہ کس organization کے co founder تھے wikileaks کون julian exchange julian exchange جو کے recently arrested ho ہوا لندن میں کیونکہ انہوں 2010 نے pentagon کے کمپیوٹر کو hack کیا تھا تو یہ wikileaks کے co founder بھی ہیں 16 question ہے which is the world's largest airplane took its first ever flight in California تو دنیا کا سب سے بڑا جہاز جس نے California میں اپنی پہلی اڑان بری تو وہ اس airplane کا نام ہے rock rock یہ دنیا کا سب سے بڑا airplane جو football کا ground ہے اس سے بڑے اس کے جو پر ہیں یہ manufacture کس نے کیا scaled composites اور یہ ایک american company ہے 17th question ہے which of the following israeli lunar mission crashed on the moon تو وہ تھا brisheed spacecraft اور یہ چاند پر landing پر دران یہ crash ہو گیا تھا 18th question ہے who was swore on 14th April as the new prime minister of Palestine پر 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 کس نے حلف اتھایا وہ ہے محمد استے جی محمد استے جی 19th question ہے who has developed marine lizard the world's first armed amphibious drone attack boat تو یہ کس نے develop کیا ہے china نے 20th question ہے recently pakistan released more than 250 prisoners of which country on the gesture of goodwill recently pakistan نے 250 زیادہ indian prisoners ہیں ان کو رہا کیا twenty first question in which district plastic bags are prohibited after 20th April 2019 تو district ہے hunza جو گلگت بلتستان کا district ہے اس میں 20 April کے بعد plastic bags پر پابندی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ 14 August کے بعد پاکستان کا اسلام بعد اس میں بھی plastic bags پر پابندی ہوگی ہنزہ کے بارے میں جان لیں کہ ہنزہ نگر یہ دونوں ایک district تھے لیکن جولائی 2015 کے بعد ان کو دو district میں تقسیم کیا گیا question number 22 which country sentenced prison to 130 persons for the conspiracy of making حضب اللہ group recently بہرین جو کہ ایک کلیج ملک ہے اس نے 138 لوگوں کو عمر قید کے سزا دی ہے کس لیے حضب اللہ تنظیم بنانے کی سادش میں ملوث ہونے کے لیے question number 23 recently US tropes are labeled as terrorists in west isia by which country recently ایران اس نے US کی جو tropes ہیں ان کو west isia میں terrorist قرار دے دیا ہے ایس کیوں کیا ایران نے اس کی پیچھے ایک background بھی ہے background یہ ہے کہ اس سے پہلے جو US ہے یعنی امریکہ اس نے جو ایران کی فوج کا ایک حصہ ہے گروپ جسے ایران ریولوشنری گارڈ کہتے ہیں اور شارٹ میں آئی آر جی کہتے ہیں اس کو ایک terrorist organization قرار دیا تھا تو اس کے جواب میں جو ایران ہے اس کے جو law makers ہیں یعنی assembly کے میمران ہیں انہوں نے ایک bill باس کیا اور اس bill کے ذریعے American جو فوج ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا اور اس کے علاوہ Islamic revolution guard اس کے بارے میں تھوڑا سا جان رہیں کہ اس کا قیام ہوا تھا 1979 میں تو یہ تب سے لے کہ اب تک دہشت گرد کے خلاف فائٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ ملک میں جو Islamic system ہے اس کو protect کرتی ہیں اور جو ایران کا بلیسٹک missile اور nuclear program ہے اس کا بھی یہ ان چارج ہے اور اس کے جو ارمی کے میمران ہے ہم کی تعداد ہے وان ٹونٹی پھائیب تھاؤزنڈ ٹونٹی فور پیسٹن ہے وان آگ پیرس میراثان فیمیل ایتھلیٹ ریسنٹلی تو کون سی وہ فیمیل ایتھلیٹ ہے جنہوں نے پیرس میراثان جیتا ہے تو وہ ہیں جیلی برکا جیلی برکا یہ ایتھوپین ایتھلیٹ ہے اور ایتھوپیا اس کا سی گھانا جس کا سی ایتھوپیا رہا ہے وہاں گوگل نے اپنا پہلا ایفریکہ آرٹی فیشل انٹیلیجنس لیب اوپن کیا ہے یہ ایفریکہ میں اپنی طرح کا یہ ایک پہلا لیب ہے ٹوانٹی سیونتھ کوئیسن ہے فیفا بین جوز ماریا میرن فار لائف ہی بلامز ٹویچ کنٹری تو ریسنٹلی فیفا نے کس سے بین کیا ہے فار لائف ٹائم جوز ماریا اس کا تعلق مرازیل سے ہے تو کسی لیے بین کیا منی لانڈرنگ اور کرپشن کے لیے ٹوانٹی ایٹھ پیسن ویچ آف ڈی فالوینگ ایس ڈی ہوسٹ کنٹری آف اینویل جی ٹوانٹی لیڈرز سمٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تو دوہزار پیس میں جو جی ٹوانٹی لیڈرز کی سمٹ ہوگی تو اسے ہوسٹ کون کرے گا سعودی اریبیا عرب ملک میں یہ پہلی دفاع ہے کہ کوئی عرب ملک جی ٹوانٹی سمٹ کو ہوسٹ کرے گا دوہزار بیس میں دوہزار انیس میں جو جی ٹوانٹی کی سمٹ ہوئی تھی اس کو ہوسٹ کیا تھا جیپان نے اور سٹی تھا اساکہ ٹوانٹی نائیت کو ایسے ہیں ویچ کنٹری گیم ایٹین لائنز اینڈ ٹائگرز تو پاکستان ایز گفٹ ریسنٹلی یو ای جو ہے اس نے پاکستان کو دس لائنز اور آٹھ ٹائگر جو ہیں وہ بطول توفہ دیئے ہیں بسیر ہے ویدھ ہوم سیبر نیٹ پاکستان سائنڈ ایگریمنٹ ٹو انکریز قبیسٹی آگ انٹرنیٹ ان پاکستان تو ریسنٹلی سیبر نیٹ پاکستان نے پیس یعنی پاکستان اینڈ ایس ایفریکا کونیکٹنگ یورپ یہ ملڈی نیشنل کمپری ہے اس کے ساتھ سیبر نیٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی قبیسٹی کو بڑھانے کے لیے تو یہ ایگریمنٹ کس جگہ ہوا یہ ہوا کیارو میں اسے اردو میں کیارا کہتے ہیں جو کہ مصر کا کیاپیٹل سیٹی ہے ترڈی فورسٹ کویسن ہے ریناؤنڈ سکالر عدیب جمیل جالبی آف اردو لیٹریچر ڈائی ڈان تو اردو کے بہت ہی مشہور فیمس سکالر عدیب جمیل جالبی انہوں نے وفات پائی اٹھارہ ایپریل کو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اردو لگت بورٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور یہ نیشنل لینگویج آتھارٹی کے چیئرمنٹ بھی رہ چکے ہیں کہ جو مشہور بکس ہیں ان میں تاریخ عدب اردو تنقید اور تجربہ ہے پیسٹن نمبر 32 ہے تو اٹھارہ ایپریل 2019 کو اسد عمر جہاں انہوں نے منیسٹریا فائنانس کے پورٹ فولیو سے ریزائن کیا اور ان کی جگہ جو شیخ حفیظ ہیں انہیں عمران خان کے مشیر خزانہ کے طور پر لیا گیا پیسٹن نمبر 33 وچ آف دی فالونگ کنٹری بیلٹ مارس بیس ان گو بی ڈیزٹ تو ریسینٹلی چائنہ جو ہے اس نے گو بی ڈیزٹ میں گو بی ڈیزٹ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیزٹ ہے اور یہ چائنہ اور منگولیا ان دونوں کا ڈری میں آتا ہے تو وہاں چائنہ نے ایک مارس بیس ایک خلائی سٹیشن قائم کیا ہے تو ریسینٹلی افغانستان کی لوگوں کی ویل فیر کے لیے پاکستان نے ایک ہاسپیٹل بنایا اور افغانستان کے حوالے کیا ہوسپیٹل کا نام کیا رکھا محمد علی جینا لاؤسٹ کوئیسن ہے ویچ کنٹریز پرائیم نیسٹر سمیلاؤ بوئی بی میگا ریزائنڈ ریسینٹلی کنٹری ہے مالی ویسٹ ایفریکہ مالی جو کہ ویسٹ ایفریکہ کی کنٹری ہے اس کے پرائیم نیسٹر سمیلاؤ بوئی بی میگا انہوں نے ریزائنڈ کر دیا کیونکہ وہ اور ان کی جو حکومت ہے وہ مالی میں جو نسلی فسادات جاری ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے ریزائنڈ کر دیا ان کے جگہ پھر نئی پرائیم نیسٹر بنے وہ وہ سیزی اور کیابیٹل سیٹی ہے مالی کا بمیکو بمیکو یہ مالی کنٹری کا کیابیٹل سیٹی ہے تو ابھی در کے لیے بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو اس چینل کو یعنی سی اگزیم چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ